عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کرپشن کیس کی سمات مکمل ہو چکی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے نیب کی عمران خان کے چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ کی استعداد شیئرمن پی ٹی آئی اس وقت پبلک آفیس ہولڈر نہیں ہے وکیل عمران خان کے جانب سے کہا گیا خواجہ حارس نے کہا کہ جو ٹرسٹی ہوتا ہے وہ ایک لیگل پرسن ہوتا ہے وہ پبلک آفیس ہولڈر نہیں ہوتا اسے بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں حسیب ملک حمایست موجود ہے حسیب بتائے گا آج کی سمات میں کیا ہوا اور یہ محفوظ فیصلہ کب تک سنایا جائے گا جی بالکل یہ نیب کی جانے سے جو انکوائری کا آغاز کیا گیا تھا جس کے اوپر انگان خان کو گزشتہ روز گرفتار بھی کیا گیا الکادر یونیورسٹری ٹرسٹ کا یہ معاملہ تھا جس کے اوپر آج سمات ہوئی ہے اور اسلامباد کی پولیس لائن کے اندر احتساب عدالت کے جج جج محمد بشیر نے سمات کی ہے الکادر ٹرسٹ کی اور عمران خان کی اس کیس کے اندر نیب پروسٹیٹوٹ جو تھے وہ سردار مزفر عباسی وہ عدالت کے روبر اکیش ہوئے تھے اور ان کی جانے سے عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ عمران خان کی گرفتاری کے وقت وارنٹ جو ہے وہ ان کو دکھائے گئے تھے جس کے اوپر عمران خان جو کی کمرہ عدالت میں موجود تھے ان کی جانے سے جو ہے وہ بیان دیا گیا سٹیزمنٹ دی گئی کہ مجھے نیب پہنچنے کے بعد وارنٹ گرفتاری جو تھے وہ دکھائے گئے تھے اور گرفتاری کے وقت مجھے وارنٹ گرفتاری نہیں شوک کیے گئے تھے جبکہ عمران خان کے حوالے سے جو پروسٹیٹوٹر تھے صدار مزفر آباسی ان کی جانب سے یہ یقین دیانی کروائی گئی ہے کہ جو دستاویزات ہیں وہ ان کو فراہم کر دیے جائیں گے اور اس کے ساتھ جو پروسیکیوٹر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی میں کرپشن کی تحقیقات کی ہیں اور جو واپس آنے والی رقم تھی وہ پاکستانی خزانے میں جانے کے بجائے پروپرٹیٹ آئیکون جو ہیں ان کے اس میں ایجسمنٹ کروائی گئی تھی تو یہ دلائل دیے گئے تھے اس کے اوپر عدالت نے جو خاجہ حاری سے عمران خان کے وکیل ان کی جانے سے یہ موقع فیار کے آگیا تھا کہ ہمیں خشا تھا اسی وجہ سے عمران خان کی گرفتاری کے لیے آج ہم کزشہ روز ترخواست دائر کرنے رہی گئے تھے اور اس کے اندر بائیومیٹرک عمران خان کروا رہے تھے لیکن اس سے پہلے عدالت کمرہ عدالت میں پہنچنے سے پہلے ہی عمران خان کو گرفتار کر لیا اور ہمیں یہ امید تھی کہ کمرہ عدالت پہنچنے کے اوپر ہمیں ریلیف مل جائے گا عدالت نے یہ دلائل مکمل ہونے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ شدہ دیا ہے اور متوقع طور پر آج ہی یہ محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا جائے گا جبکہ دوسرا جو کیس تھا وہ تو شاہ خانہ تھا جس کے اندر فرد جنم آئید ہونے تھی فوجداری کاروائی سے مطالق یہ کیس تھا بہت شکریہ حسی ملک آپ نے اپ ڈیٹ کیا